اس کے طرح ہم لوگ صرف اپنی چیزیں بیلڈ نہیں کرتے ایک ہمارے جو بہت مین فیچرز ہیں جو ہمیں دوسروں سے مختلف کرتے ہیں اپنی چیزوں کو باقی ہے ہمارا جو پروجیکٹ ہے سرک سینٹر اس کو کمپلیٹ ہوئے چار سے پانچ سال ہو چکے لیکن ابھی بھی اگر آپ اس کو وزٹ کریں گے کہ مارکٹنگ ٹیم ہے تو لوگ آکے سوال بھی کرتے ہیں کیا آپ لوگ اتنا زیادہ سیلیبل لے گیا یہ کام کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہم نعمدہو من صلی اللہ رسول کریم موابات فعوذ باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ربز الزلال کا جتنا شکر ادار کیا جائے اتنا کام آج کی اس گراؤنڈ بریکنگ سیرمینی ایمپوریم سکوئر یہ فیملی سیفکو گروپ اس کے تمام فیملی میمبران کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ان کے پارٹنرز کو ان کی پوری ٹیم کو میڈیا کو جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمہ وبرکہ بعد السلام آپ سب کو ایمپوریم سکوئر کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمینی خاص کر اس پرٹیکلر انیشیٹیف کی میں بہت مبارک بات دیتا ہوں آج اس ایونٹ میں جو کمی نظر آرہی ہے وہ ہے حاجی گلرحمان مرہوم صاحب جو کہ ان کے بزرگ نہیں تھے وہ ان کے جانے سے بہت سارے لوگ یتیم ہوئے ہیں ایک ایسی ہستی جن کو رب نے بڑا نوازا آجزی کردار اخلاق حیاء رواداری اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ان کی محبت تھی اس کی مثال نہیں ملتی یقین جانئے کہ جتنی تکلیف میں اور عذیت میں ان کا خاندان ہے مورلیس میری اور میرے بہت میرے جیسے بہت سارے لوگوں کی بھی وہی کیفیت ہے اللہ رب العزت ان کا وہ جہان اچھا کرے کنسٹرکشن انڈسٹری ریال سٹیٹ یہ ایسی محذب قوموں کی پہچان بن گئی اب کہ جس سے دنیا میں آپ گلوبلی آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں دنیا میں ہر چیز کے بارے میں ہر کاروبار کے بارے میں ہر ایک انویسٹمنٹ کے بارے میں کیونکہ کمپیٹیشن ہے اکروس دی گلوپ ممالک کے بیچ میں پھر ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز کے بیچ میں انویسٹرز کے بیچ میں پھر ہر فیلڈ میں الگ کمپیٹیشن ہے مقابلہ ہے لیکن پوری دنیا ایک چیز پہ یونائٹڈ ہے اور وہ ایک کٹیشن ہے کہ بیسٹ انویسٹمنٹ آن ارث از آن ارث کہ بہترین سرمایہ کاری انویسٹمنٹ صرف اور صرف اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ زمین پہ کر سکتے ہیں چاہے جتنی بھی ماضی کی بڑی ہستیاں گزری انہوں نے اس چیز کو ویلیو کیا اور آج اسی سوچ کو سامنے رکھ کے پرائیم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے جب کووٹ سے پوری دنیا خائف تھی پوری دنیا میں ایکانومی نوز ڈائیو کر کے ایک ایسی سم جاری تھی جس سے پوری دنیا اور وال سٹریٹ ہو دنیا کی سٹاک ایکسچینجز ہوں گلوبل جتنے بھی کیسٹیک ہولڈرز ہوں وہ ایک چیز پروپگیٹ کر رہی تھی کہ ایکانومی جو ہے وہ ایسی لیول پہ چلی جائے گی کہ جس سے بہت سارے مسائل دنیا کو اور دنیا کی مین قوموں کو دیکھنے پڑیں گے جب انویسٹمنٹ ان ریل سٹیٹ اور کنسٹرکشن جب ڈیولیمنٹ کی بات آئے تو پرائیم منسٹر کا یہ ویجن ہے کہ چالیس ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ اور آج پرائیم منسٹر کا جو پیکج دیا گیا اس پیکج کو سامنے رکھتے ہوئے 389 میگا پروجیکٹس ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں اور یہ بھی سٹارٹ ہے اور یہ اور تو چھوڑیں سپین سے ٹرکی سے یورپ سے اور امریکہ سے فاریس سے میڈلیس سے پاکستان کے وہ انویسٹرز جو خاص کر کنسٹرکشن انڈسٹری میں مایوس ہو گئے تھے چاہے وہ کئی اور کروخ کر گئے تھے وہ اب واپس تو آ رہے ہیں سو آ رہے ہیں ساتھی ساتھ پاکستانی ڈائیسپورا اور پھر انویسٹرز آف ٹرکی انویسٹر آف سپین انویسٹرز آف یورپ ان کا بھی رخ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کے ایک ایونٹ میں گھرانا کا ایک میگا پروجیکٹ انیشیٹ کیا گیا اس میں یہ تمام فورن انویسٹرز آئے تھے یہ یہ ثابت کر رہی ہے چیز کہ پاکستان الحمدللہ اب صحیح سمت میں جا رہا ہے اور اگر آپ کوئی کنسٹرکشن کے حوالے سے کسی بھی چاہے وہ سریعہ ہو چاہے وہ سمٹ ہو آپ کسی چیز کے حوالے سے مارکٹ میں جائیں آپ کو آرڈر دینے پڑتے ہیں آرڈر دینے کے علاوہ ٹائم ابھی آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے اور اس حوالے سے میں یہ پرائیم منسٹر صاحب کی اس ویجنری اپروچ کو میں کیا سب اپریشیٹ اور اپلوڈ کر رہے ہیں فورن جو ریمیٹنسز ہیں خاص کر جب ہم کنسٹرکشن انڈسٹری دیکھتے ہیں تو بہت سارے پاکستانی اوورسیز پاکستانی ان کی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ ریکارڈ سیلز چاہے وہ سمیٹ یا مختلف چیزوں میں ہو رہی ہیں اسی طرح ریمیٹنسز بھی آل ٹائم ریکارڈ ہیں نومبر ٹو تاؤزن نائنٹین میں دیکھ لیں اور اب دیکھ لیں بلینز ڈالرز کا ڈیفرنس ہے انویسٹرز کے اعتماد کو بحال کرنا ہی سرمایہ کاری ہوگی کاروبار بڑے گا تو انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو روزگار ملے گا روزگار ملے گا تو انشاءاللہ انسانیت اور انسانی حوالوں سے تمام تقاضے پورے ہوں گے پرائم منسٹر صاحب کی اس وزری اپروچ کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے دو تین چیزیں آتی ہیں کہ جیسے پاکستان کی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں پاکستان کا جو حب ہے کراچی فیصلہ واد سیالکوٹ حافظہ باد اسی طرح وہ تمام کوٹیج انڈسٹری چاہے وہ جتس لیول کی بھی انڈسٹریز ہیں چاہے وہ انٹرپینورز ہیں کسی بھی لیول کے سمال اور میڈیم وہاں پہ بھی الحمدللہ پوزیٹیو وائبز آنی شروع ہوئی ہیں اور اس کی کلاسک ایکزامپل ہے سٹاک ایکسچینج کیونکہ آج دنیا ایک اور چیزہ ابزرف کر رہی ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان وہاں پہ وہیشت کی حالت دیکھیں اور تو چھوڑیں آپ کی انڈسٹری کے پاس اس وقت پوری پاکستان کے پاس وہ آرڈرز جو بنگلہ دیش میں چائنہ میں ٹیکسٹائل میں آ رہے تھے وہ بھی پاکستان اور اس وقت تین شفٹیں آٹھ آٹھ گھنٹے کی تین شفٹوں میں کام ہو رہا ہے یہ اس ثابت کر رہی ہے کہ پاکستان کی انشاءاللہ معیشت بہتری کی طرف جاری ہے پچھلے پانچ ساڑھے پانچ ماہ میں ایک روپے کا کرزہ اس حکومت نے نہیں لیا یہ ایک اور انڈیکیٹر ہے جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ بیسن اللہ رب نے اس ملکی سن لی ہے اور ملکہ انویسٹر اور اس کو جب انویسٹمنٹ کے حوالے سے جب ریاست اون کرتی ہے اور ریاست ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور ان کے تمام مسائل کو ریاست حل کرتی ہے تو پھر ریزلٹ آنے شروع ہوتے ہیں اس ایونٹ کے علاوہ آج پوری پاکستانی قوم کو بتانا ہے کہ محذب قومیں کیسے بنتی ہیں محذب قومیں تب بنتی ہیں جب وہ ملکی مفادات قومی سلامتی پہ سعودے بازی نہیں کرتی آج ہمارے پاکستان کے اندر لاہور میں اس وقت ایک ایکٹیوٹی پی ڈی ایم کے نام سے جنریٹ ہوئی ہوئی ہے اور وہ مختلف شہروں میں جا کے پھر رہے ہیں اور اپنا بیانیاں پاکستانی قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں میں انویسٹرز کی جب بات کرتا ہوں اور انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور پھر پاکستان کے اندر تمام وہ انڈسٹریز اور پھر انڈسٹریز کے ساتھ جڑے ہوئے وہ تمام لوگ اور پھر نیچے تک ہر شخص جو پاکستان میں ہے چاہے وہ گھر میں ہماری مائیں بہنیں ہیں کاروبار روزگار اور ملک میں امن اور ملک کی سلامتی کے حوالے سے جب مضبط اقدام لیے جائیں گے تو پھر مضبط سوچ اور فکر سامنے آئے گی لیکن بدکسمتی سے یہ جو بیانیاں پیش کیا جا رہا ہے اور پچھلے چالیس سال سے یہ گیارہ پولٹیکل پارٹیز ان کو موقع اسی عوام نے اس ملک کے عوام نے دیئے اور انڈ ریزلٹ کیا ہوا کہ نارے بڑے لگے خرز اتاروں ملک سواروں ایشین ٹائگر پاکستان مکروز در مکروز تو ہوا لیکن پاکستان کو اس مقام پہ نہ پہنچایا گیا کیونکہ پاکستان کے فیصلے باہر ہوتے تھے آج یہ گیارہ پولٹیکل پارٹیز کے جترے بھی سیاسی مداری ہیں یہ ایک دفعہ پھر قوم کو گمراہ کرنے کے لیے نکلے ہیں انہوں نے فاتہ فارم فاتہ کے الیکشنز میں اسی طرح گلگت بلتستان میں ہر جگہ یہ ریجیکٹ ہوئے اگر جس طرح موڈی اور موڈی موڈی جو ہے اور کوویڈ جو دو طریقوں سے پوری دنیا کے امن اور اس خطے کے امن کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں جس طرح وہ مائنورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہاں پہ پی ڈی ایم تیسری وہ ایک ایسی علامت بن گئی ہے جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہیں یعنی آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو گلگت بلتستان اور اس سے پہلے فاتہ میں آپ نے دیکھا آپ نے کہا کہ جی پارلیمان میں واپس آؤ ہم نے جب اس سے پہ دیا آپ نے مذاق اڑایا اب آپ وہ سب کچھ کر رہے ہو لیکن آپ کو جب پرائیم منسٹر کہتے ہیں کہ جب آپ نے دوہزار تیرہ کے الیکشن کو کہا کہ آر اوز کے الیکشن تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن جو ہیں ہم آپ سے بار بار ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ کوئی حلقہ علی امین گنڈاپور نے کہا مولانا فضلیمان پی ڈی ایم کے چیئرمن کو کہ جو حلقہ آپ کو پسند ہو اس کو آپ نومینیٹ کریں کھولیں پرائیم منسٹر ہم دوبارہ الیکشن لیکن ان کے پاس نہ کوئی سوچ ہے نہ کوئی فکر ہے مودی کے بیانیے پہ چل رہے ہیں ملک کے اندر اگر بدام نہیں آتی اور پھر سب سے زیادہ کوویٹ سے آج ہسپتالوں میں جو حالت ہے ہسپتالوں کے علاوہ کوویٹ جس طرح دوبارہ پی کی طرف جا رہا ہے تو یہ جو عوام کی زندگیوں سے کھیلنا ہے اور آپ تو کہتے تھے ایوان میں آئے اور ایوان کہ تروں مسئل حل کریں اب آپ آج ایوان کا راستہ بھول گئے ہیں تو قوم کو یہ بتانا ہے کہ آج پاکستانی قوم میں جب ایسی انیشیٹیو آئے کہ ریاست کوویٹ میں بھی بائیس دو سو بیس عرب روپے پہلے فیز میں یتیم نادار مسکین پاورٹی لائن کے نیچے لنے والے ایک کروڑ پچیس لوگوں کو پہنچائے اب فیز ٹو سٹارٹ ہونے والا ہے احساس کے طرح اسی طرح ہر صوبے میں جب ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کارڈ کی عام آدمی کی بات ہو رہی ہے اور اسی آج جو میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ خاندان بھی عام لوگوں کی بات کرتا ہے یعنی آج میسیج یہ ہے پوری پاکستانی قوم کو آج کے اس ایکٹیوٹی کے توسط سے کہ خدا رہ ملک میں امن آئے گا ملک کے اندر جب قومی ادارے اور قومی سلامتی پر سب متفق ہوں گے تو انشاءاللہ قوم مصبت رہا پہ فضاء قائم کی جائے گی توڑ کی فضاء کی جائے گی اور دشمن ملک اس کو پروپیگیٹ اور اس کے حوالے بنا کے یہ جو فائننش الیکشن ٹاسک فورس ہے یہ جو نیو لاز انٹڈیوز ہوئے ورلڈ آڈر جو بدل رہا ہے جو معاملات دنیا کے بدل رہے ہیں اور جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ملک عراق جو تھا پوری دنیا میں اس کی کیا امیت اور حیثیت تھی لیبیا کے ساتھ لیبیا کی کیا ایسیت تھی تو آج پاکستانی قوم کو ماضی سے سیکھنا چاہیے اس ریاست جب ہم ریاست مدینہ کی بات کریں نئے پاکستان کی بات کریں اس میں صرف اور صرف مقصد عام آدمی کی عزت نفس ہے عام آدمی کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ ریاست آپ کی ہے اور پھر جب ماضی میں ملک سے باہر پاکستان کے فیصلے ہوتے تھے ان سب کی نفی ہوئی ہے اور اگر کوئی یہ سوچ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طرح سے کامپرمائز کر کے ڈرا کے دمکیوں دے کے اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ دن ختم ہو چکے انشاءاللہ ہر چیز کے لیے ہم تیار ہیں جس نے اس درتی ماں کا ایک ایک ٹکا لوٹا ہے اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور اس کے لیے پرائیم منسٹر اور رحم ہر لیول پہ جانے کے لیے تیار ہیں ہاں جب ریاست کی بات آئے تو ہم سب ایک پیچ پہ لیکن وہ کیا وجہ تھی کہ انویسٹرز پاکستان سے چلے گئے تھے وہ کیا وجہ تھی کہ ملک اس کے فیصلے ملک سے باہر ہوتے تھے وہ کیا وجہ تھی کہ ملک مقروض تو رہا تھا لیکن عام آدمی کی زندگیہ جیرن ہوئی تھی اب انشاءاللہ نئے پاکستان اور مدینہ کی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آن ٹریک چل پڑے ہیں اور اینڈ میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ محذب قومیں ایک ہو کے دشمن کا مقابلہ کرتی ہیں خدارہ ہمارا دشمن شیطان کے بعد وہ تمام قوتیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے اندر نہ امن نہ پاکستان کی سالمیت اور نہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ان کے اگر کوئی ایسے خدشات ہیں ان کا امن مقابلہ کرنا ہے اللہ اس درتی کو سلام اللہ اس خاندان کو اور ان کے تمام پارٹنرز کو اپنے مقصد میں کامیاب کریں تمام انسانیت زندہ بات پاکستان ہمیشہ ہمیشہ پہندہ بات تینکیو سو مچ دیکھیں جی استفعے کہے نہیں جاتے دیے جاتے پہلے تو یہ اپنے گھر کے اندر جو بارہ پارٹیوں کے اندر جو کچڑی بنیوی ہے یہ تو پہلے یہ ٹھیک کر لیں دوسری چیز ہم انشاءاللہ بیجللہ ہر چیز کیلئے تیار ان کے استفعے بھی منظور ہوں گے اور ساتھی ساتھ ان میں تو جرت نہیں تھی یہ تو ہمیں کہتے تھے واپس آئیں ننگے پاؤں چل کے آپ کے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم اسطیفے دے کے چاٹیں گے نہیں مولانا صاحب پہلے تو میرے علاقے سے ہیں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کمیٹی کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ پوری قوم اور سب کے سامنے اور جو بھی وہ کر رہے ہیں ان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ دن اب گئے کہ مسجد کے ممبر کو استعمال کر کے ابھی وہ مختلف حربیں استعمال کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اس چپٹر is over forever thank you so much thank you sir جی یہ پہلے ایوارڈ ہے صغیر عبد نور صاحب یا بذہر کیجئے آپ لوگ کی تعلیوں کا ساتھ چاہیے مجھے اور اس کے بعد پھر ہم بڑھیں گے آگے گرانڈ پیکنگ سرمنی کے جانے دوسرے محمود الحسن صاحب آپ پلیس تشریف لائیے گا اور اپنا کو گروپ کے وہ تو ضرور تعلیاں بجائیں فرمان خٹک صاحب سے ریکویسٹ کریں گے ہم سر شہر یاد بھائی کی یہ خواہش ہے کہ یہ ایوارڈ آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کیے جائیں جی فرمان خٹک صاحب میسیز اسما پربین صاحبہ پلیس تشریف لائیے گا میسیز اسما پلیس تشریف لائیے گا ستھرا صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ آپ پلیس تشریف لائیے گا صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ پلیس کم فاروڈ تھانکیو سو مچ